اللہیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیہ مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی خٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضر جو کچھ ہو رہا ہے کس کے ازن سے ہو رہا ہے اللہ کے ازن سے اللہ کے ازن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو درنے کا ہر انسان کو درنا چاہیے نہ مالو کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ و لیو اللذین آمنو یخرجوہم من الظلمات الالنور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادھا پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بھیس کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا اس کی بھیس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگیردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہ تصبر کیجئے میں لفظ تصبر استعمال کروں میں صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شیئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیط کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شیئے جو اللہ نے تیہ کر دیا آپ پھر میں کہوں گا اگر تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامت اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ضلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصبر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر کوئی طاقت نہیں